السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساہل ٹی وی نیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے ناظرین آج کی وڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سعودہ ربے کے حوالے سے ایک لیٹس اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلو جہاں پہ تمام پاکستانیوں کے لئے ایک بری خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے جہاں پہ پاکستانی سفیر جنرل بلال اکبر اور سعودی سفیر کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانیوں کے لئے ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ کڑی ہو چکی ہے یہاں پہ آپ لوگ کو آج کی وڈیو میں مکمل تفصیلات اور ثبوت مل جائے گی اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اپنی دوستوں کو ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کو بھی اس حوالے سے پتہ چل سکے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو بڑھتے آج کے لیٹس اپڈیو کی جانب تو ناظرین یہاں پہ آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی سفیر جنرل بلال اکبر اور سعودی سفیر کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس معاہدے میں لکھا ہے کہ اب وہ تمام غین ملکی جو کہ ورک ویزے پر سعودی عربے آئیں گے تو سب سے پہلے ان سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جو کہ سعودی ایمبیسی میں جو ہے اس کے لیے جو منتخب جگہ ہے تو وہاں پہ ان کا جو باقاعدہ طور پر ریٹن اور پریکٹیکل ایک ٹیسٹ دیا جائے گا اس کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ ویزا ورک ویزا دیا جائے گا اگر کوئی شخص اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ فیل ہوگا تو تب وہ سعودی عربیہ نہیں جا سکے گا جب آپ لوگ اس ٹیسٹ کو ریٹن اور پریکٹیکل جو ہے وہ پاس کریں گے تب ہی آپ لوگ کو سعودی عربیہ جانے کی اجازت ہوگی تو یہ کافی بڑی مشکل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے ان تمام غیر ملکی کو ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو کہ اب سعودی عربیہ جو ہے ورک ویزا پر جائیں گے تو وہاں پہ آپ لوگ کو اس بڑی مشکل سے جو ہے آپ لوگ کو گزرنا پڑے گا اس ٹیسٹ کو لازمی آپ لوگوں نے پاس کرنا ہوگا تب ہی آپ لوگ کو سعودی عربیہ کا ورک ویزا جو ہے مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج تک کے لیے سب سے لیٹس اپ ڈے جو کہ ہم نے آج کی ورڈی میں آپ لوگ کے ساتھ کیا